تنزیل وائس کے معزز دوستو اسلام علیکم محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے ایک چھوٹے سے حصے سے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپیوں سے ایک پینٹنگ خریدی ان پیسوں سے بارہ سو لیمبرگینی اور تین بوئن سیون فور سیون جہاز خریدے جا سکتے تھے سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لکھ پتی ہے نہ کروڑ پتی اور نہ ہی عرب پتی بلکہ یہ خاندان پورے ڈیڑھ کھرب ڈالر کا مالک ہے یعنی 1.4 ٹریلین ڈالر جو بنتے ہیں 106 خرب روپی محمد بن سلمان میڈل ایس کے سب سے طاقتور انسان مانے جاتے ہیں یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے آگے زیرو کے برابر ہے اور محمد بن سلمان اتنا پیسہ آخر خرچ کہاں کرتے ہیں وہ کون سے شوق ہیں جن کو محمد بن سلمان سے ٹکر لینے کی جررت ہوئی محمد بن سلمان کا تعلق جس خاندان سے ہے اس کو ہاؤس آف سعود بھی کہا جاتا ہے اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے یہ خاندان 1.4 ٹریلین ڈالر کا مالک ہے جو بنتے ہیں 106 خرب روپی اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی 16 گناہ زیادہ پیسہ ہے لیکن آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے اس کا سیدھا سادھا جواب ہے اور وہ ہے آئل جی ہاں سعودی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ سعودی ارام کو ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے یہ کمپنی اتنی مہنگی ہے کہ اگر ایپل، فیس بک، ایمازون اور گوگل مل جائیں تو تب بھی سعودی ارام کو کی برابری نہیں کر سکتے فی الوقت سعودی ارام کو کی مارکیٹ ویلیو 2 ٹریلین ڈالر سے 10 ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے یعنی دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ بھی اگر چاہے تو سعودی ارام کو کو خرید نہیں سکتا کیونکہ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہی 6 ٹریلین ڈالر کے برابر ہے سعودی خاندان کوئی ہلکی پھلکی جاگیر کے مالک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے طاقتور خاندان ہے اور اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص ہے محمد بن سلمان حالانکہ 35 سالہ محمد بن سلمان ابھی سعودی کا کنگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب چلاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان اپنے پیسے خرچ کہاں کرتے ہیں گولڈ کار، پرائیویٹ جیٹ اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باثروم تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سعودی کے شاہی خاندان نے چھوڑی ہو لیکن ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈائریکٹلی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کیے اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے محمد بن سلمان کی شادی پرنسس سارا سے ہوئی تو وہ ان کو دو مہینے کے لیے جاپان اور مالدیو لے گئے مالدیو میں محمد بن سلمان نے ایک پورا آئی لینڈ بک کیا ہوا تھا جہاں وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے اس آئی لینڈ میں محمد بن سلمان کے سیکیورٹی سٹاف سے لے کر پرسنل شیف تک موجود تھے اور عام پپلی کو اس آئی لینڈ کے آس پاس بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی محمد بن سلمان فرانس میں شاہی وکیشن منانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یارڈ دکھائی دی اتنی خوبصورت کہ ان کا اسی وقت اس پہ دل آ گیا انہوں نے فوراً اس کو خریدنے کا حکم جاری کیا تو یارڈ کے مالک نے پانچ سو ملین ڈالرز طلب کیے پانچ سو ملین ڈالرز تقریباً تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے بنتے ہیں کیونکہ محمد بن سلمان کی خواہش تھی اس لیے انہوں نے مو مانگے دام دے کر اس یارڈ کو اپنے نام کر لیا اس چار سو چالیس فٹ لمبی یارڈ کا نام سرین ہے دوہزار پندرہ میں شہزادے نے فرانس میں چیٹیو لوئس فورٹین نامی محل خریدا جس کو خاص طور پر محمد بن سلمان کے ایش و آرام کے لیے دوبارہ سے ڈیزائن کیا گیا نیویرک ٹائمز کے مطابق یہ محل تین سو ملین ڈالرز میں خریدا گیا جو بنتے ہیں دو ہزار دو سو اسی کروڑ روپے ہرے برے جنگلات کے درمیان پر سکون جگہ پر موجود یہ محل چھے سو اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں محل کی لائٹس اور سیکیورٹی سسٹم سب کچھ ایک آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے اس محل میں محمد بن سلمان نے ایک ایسا کمرہ بھی بنوایا ہے جس کی چھت ٹرانسپیرنٹ شیشے کی ہے اوپر پانی ہے جس میں خوبصورت مچھلیاں تیرتی نظر آ سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس محل میں انڈور اور آؤٹڈور سومی پولز پرائیوٹ سینما اور نائٹ کلپ بھی موجود ہیں نیو یورک ٹائم کے مطابق محمد بن سلمان نے دو ہزار سترہ میں لیونارڈو ڈاوینچی کی ایک پانچ سو سالہ پرانی پینٹنگ خریدی یہ پینٹنگ امریکہ میں ایک آکشن میں بکی تھی اور یہ دنیا کی سب سے مہگی بکنے والی پینٹنگ تھی محمد بن سلمان نے یہ پینٹنگ کسی دوسرے شہزادے کے ذریعے چار سو پچاس ملین ڈالر میں خریدی تھی جو تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے بنتے ہیں تو بس یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ